مل نہ سکے اگر ساتھ تمہارا یہ وعدہ رہا تم سے ہمارا تمہاری یادیں تمہاری باتیں ہمیشہ بنے گی ہمارا سہارا شیوانی اپنے دل کے بعد راہل کو نہ بتا پائی یہ بات اس کو بہت پرشان کر رہی تھی بڑے ہی بھاری مند سے وہ اٹھی اور دلی اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے جانے کے تیاری میں لگ گئی اس بار اسے قریب آٹھ مہینے کے لیے دلی جانا ہوگا اکیس تارک کو شیوانی دلی کے لیے روانہ ہو گئی موسم اچھا تھا اسی لیے شیوانی نے گار میں کھڑکی کا شیشہ نیچے کر دیا اور باہر گھاٹی اور پہاڑوں کی خوبصورتی کو دیکھنے لگی لیکن اس کا دل تو یہاں سے دور ایمریکہ کی اڑان پر تھا راہل بھی تو کچھ کہنا چاہتا تھا مجھ سے کیا سرپرائز دینا چاہتا تھا وہ کچھ بتانا چاہتا تھا مجھے وہ شاید اپنی شادی کی خوشخبری دینا چاہتا ہو وہ بھی تو بہت پرشان ہوا ہوگا اس دن ابھی تو دلی کا سفر بہت لمبا ہے یہی موقع ہے اس سے بات کرنے کا مجھے اس کو اپنی طبیعت کے بارے میں شاید بتا دینا چاہیے کیوں نہیں آخر دوست ہے وہ میرا یہ سوچ کر شیوانی نے اپنے موبائل میں نمبر ڈائل کرنا ہی چاہا تھا کی پہاڑی موڑ پر اچانک امرجنسی بریک لگا اور شیوانی کا ہاتھ کھڑکی سے ٹکرایا اس کا سیر آگے سیٹ پر لگا اور فون ہاں سے چھوٹ کر سیدھا نیچے گہری گھاٹی میں جا کر کر گیا سوری میڈم آپ کو چھوٹ تو نہیں لگی ڈرائیور نے معافی مانگتے ہوئے کہا وہ سامنے سے لڑکے اپنے بائیک سے بہت تیزی سے آ رہے تھے ان کو بچانی کے لئے اچانک سے یہ امرجنسی بریک لگانا پڑ گیا جب قسمت روٹتی ہے تو ایسے ہی روٹتی ہے شیوانی بھی اب کیا کہتی آپ ذرا دھیان سے چلائیے کوئی بات نہیں شیوانی رات آٹھ بجے ڈلی پہنچ گئے ہسپیٹل میں ڈاکٹر سے ساری جانکاری لے کر خود ضروری ٹیسٹ کروانے کے بعد ستائیس تاریک کو سرجری کے لیے راجی اوگاندی ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گئی وہ جانتی تھی کہ یہ پروسیجر بہت ہی لمبا ہوگا اس کو منٹل اور فیزیکل اسٹریس سے گزرنا ہوگا وقت کے ہر پل گزرنے سے سمرتی جا رہی ہے زندگی نہ جانے زندگی کی کتنی بچی اب سانس ہے لگتا ہے اکیلے ہوں میں نہ جانے آج من کیوں اداس ہے اور یہاں راہل بھی بار بار شیوانی سے بات کرنے کے لیے پرشان تھا آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ شیوانی اس دن ملنے نہیں آئی بار بار راہل کا دل شیوانی کی باتوں اور شیوانی کی یادوں میں چلا جاتا تھا اور وہ جب بھی شیوانی کی یادوں میں کھوتا شیوانی کی پرانی کالج ڈائری جس میں شیوانی اپنے دل کی بات چاند سے کہتی تھی اور اسے کاغس پہ اتارتی تھی اس کو لے کر بیٹھ جاتا اسے پڑھنے لگتا اسے لگتا مانو شیوانی اس سے ہی باتیں کر رہی ہو اس نے ایک بار پھر سے شیوانی کو فون لگایا لیکن ہر بار کی طرح شیوانی کا فون نہیں لگا اس سے راہل اور پریشان ہو گیا پھر راہل نے شملا لینڈ لائن پر فون کیا ہلو ادھر سے آواز آئے ہلو کون بول رہے ہیں آپ ارے کاکا آپ کیسے ہیں شیوانی کا فون ہی نہیں مل رہا ذرا دیجئے گا تو اس سے بات کرنی ہے ارے راہل بیٹا وہ تو دلی گئی ہے ہم بھی بہت بار فون ملا چکے ہیں مگر فون ملتا ہی نہیں اس بات تو وہ سات یا آٹھ مہینے کے بعد واپس شملا آئیں گے ہمیں بھی بہت فکر ہو رہی ہے بیٹیا کی راہل نے کہا کاکا کیوں کاکا ارے بیٹیا بہت بیمار ہے راہل پریشان ہو گیا سن کر اتنے دن کے لئے دلے میں وہ کیا کرے گی کیا بات ہے ساتھ آٹھ مہینے کے لئے ارے کیا ہو گیا ان کو بیٹا یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہاں وہ بہت پریشان تھی آپ سے بات کرنے کے لئے آپ سے ملنے کے لئے بہت کوشش کی اس دن پھر موسم بہت خراب ہو گیا تھا فون بھی نہیں کر پائیں آپ سے کوئی بات بھی نہیں ہو پائیں اور وہ بہت رو رہی تھی کوئی بات نہیں بیٹا آپ پریشان مت ہو بیٹیا کا فون آئے گا تو ہم بتا دیں گے ہاں کوئی خاص بات ہو تو آپ ہمیں بتا دو کاکا ہم انگلے ہفتے پھر سے فون کریں گے کوئی خبر ہو تو ضرور بتائیے گا اور شیوانی کو بھی یہ آپ بتا دیں نا کہ مجھے اس کے بہت فکر ہو رہی ہے وہ مجھ سے بات کرے آپ پریشان مت ہو کاکا ہماری دعا ان کے ساتھ ہے تم اپنا خیال رکھنا بیٹا اور یہ کہہ کر کاکا نے فون رکھ دیا راہل کے بیچینی اب بڑھ دی جا رہی تھی اس کا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا شیوانی کی ڈیاری پڑھتے بے اس کو یہ احساس ہو رہا تھا کہ شیوانی بھی اس سے کتنا پیار کرتی ہے راہل پوری رات سو نہیں پایا لیکن اس کا دل بہت بے چین تھا اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب کیسے بھی کر کے بس میں شیوانی کے آواز سن لوں یہ بات شیوانی سے بات ہو جائے یہ کیا ہو رہا ہے مجھے کیوں میں اتنا بے چین ہو رہا ہوں ایسا پہلے تو کبھی محسوس نہیں ہوا ادھر دل میں شیوانی کا ٹریک پڑھ ہو رہا تھا اور ادھر راہل کو یہ محسوس ہو چکا تھا کہ اس کا دل پوری طرح شیوانی کے پاس ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے گر بنائی تو محبت میں جدائی کیوں ہے اس نے یہ مان لیا تھا کہ اب میں شیوانی کے بینہ نہیں رہ سکتا اور اس طرح سے راہل نے شیوانی کے ڈیری پڑھتے پڑھتے اپنے سیرانے رکھ دی کچھ داستہ درد ہم نے اس طرح سنائی لفظ ہمارے سن کر آنکھوں کی بھر آئی کہانی آگے کیا مور لے گی کیسے ہوگی ملاقات کیسے ہوگی بات یہ سب جاننے کیلئے سنیے میری یہ کہانی کیوں دیا پیار مجھے اس کی ضرورت کیا تھی میری بربادی میں شامل تیری حکمت کیا تھی میری راہوں میں تو خوشبوں کا سفر رہتا تھا دل میں آباد کلابوں کا نگر رہتا تھا زندگی خار بھری راہ ہمیں لائی کیوں ہے زندگی خار بھری راہ ہمیں لائی کیوں ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے باتاتاتاتاتاتم میں اگر روں تو سہرہ کو سمندر کر دوں سخت ہو جاؤں اگر موم کو پتھر کر دوں راکھ ہو جائے جہاں میں جو اگر آہ بھروں آسمان ٹوٹ پڑے تجھ سے جو فریاد کروں اتنی گہرائی میرے عشق میں آئی کیوں ہے اتنی گہرائی میرے عشق میں آئی کیوں ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے اے خدا تو نے محبت یہ بنائی کیوں ہے گر بنائی تو محبت میں جدا